اللہ ربی والاسلام دینی و محمدًا رسول اللہ و یقیدی ملکم بیک خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول مارفت یہ پروگرام ہر اطوار کو نیارک سے بارہ سے ایک بجے تک آپ کے لئے لائیو پیش کیا جاتا ہے نحضت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ اور شبے کا ازالہ انٹریسٹنگ بھی ہے اور ٹربلنگ بھی ہے تو سوال ایسا ہے کہ میں پہلے کہہ دوں نقل کفر کفر ناباشد یعنی یہ کچھ ایسی بات ہے ایک صاحب جو سوفٹوئر انجینئر ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا اصول یہ ہے کہ سوفٹوئر کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اگر اس میں ایک لائن بھی خراب ہو جائے تو پورا سوفٹوئر کریش ہو جاتا ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسلام بھی میں بھی کتنی ہی خوبیاں ہوں ایک غلطی سے اس کی صداقت میں مجروح ہو جاتی ہے ہمیشہ تو اب اسلام میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی رازق ہیں یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رازق اللہ ہوگا اس لئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں پچاس فیصد بلکہ اسی فیصد لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن یعنی غربت کی سطح سے بھی نیچے ہیں اور ان میں سے زیادہ لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہے تو اللہ تعالی کیسے رازق ہوئے کب رازق ہوئے ان کو کھانا تو نہیں ملتا ایسی زندگی ان کی گزر جاتی ہے پوری تو اس بات کو دیکھنے کے بعد دنیا میں اسی فیصد لوگوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا میرا ایمان سے دل اٹھتا جا رہا ہے اور یہ فرمائیے کہ ان کو کیا جواب دیں گے آپ کیسے ان کو سمجھائیں گے کہ اللہ رواقعی رازق ہے لوگ بھی کیا کیا شوہ لاتے ہیں تو اگر یہ بات ہے تو کیا ان کی انجیننگ سے بھی ایمان اٹھ گیا ہے انجیننگ سے بھی اگر ان کا ایمان اٹھ گیا ہے تو پھر تو ہم بات کریں کیونکہ دیکھو اسلام سے ایمان آپ کا اس لئے اٹھ گیا کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے رازقیت کا مفہوم سمجھ نہیں آتے لیادہ اٹھ گیا سارا کریش ہو گیا اسلام تو آپ کے ہاں بھی تو جب ایرر آتا ہے آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ سوفٹر انجیننگ کے اندر ایک لحظی بغالت ہو جائے ایک کوڑ بھی تو دور ہو جائے تو پورا جو ہے سوفٹر کریش ہو جاتا ہے اور یہ بات وہ اس بیس پہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کا مشاہدہ ہوا ان کو اس فیلڈ میں تو انہوں انجیننگ چھوڑ دی جیسے اسلام چھوڑ رہے ہیں انجیننگ چھوڑی ہے کی نہیں چھوڑی انجیننگ کیوں نہیں چھوڑی اس لئے نہیں چھوڑی کہ وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں کام کرنے والے سے کوئی ایرر ہوا ہے ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کہ شاید وہ جائے نا وہ کوڑ صحیح نہیں ہوا یا صحیح ہم نے اس کو آگے فنکشن نہیں کیا تو یہ ہماری غلطی ہے اپنی غلطی کو فس کرتے ہیں یا جب بھی ایسی ایرر پیدا ہوتا ہے تو بہت سے وہ ملازم کو ڈانٹا ہے کہ بیکی ایف ہو کیا کر رہے بھائی وہ یہ نہیں کہتا تو سوفٹر انجیننگ کا سسٹم ہی خراب ہے اس کا مطلب کام کرنے والا جو ہے جو اس کو فنکشن کر رہا ہے تو غلطی اس کی ہوتی ہے سسٹم میں کوئی غلطی نہیں ہے تب ہی تو چھوڑ نہیں رہا بہنہ چھوڑتا بلکل اسی طریقے سے اسلام کی جو سسٹم ہے اس میں کوئی غلط خرابی نہیں ہے خرابی ان لوگوں میں ہے جو دولت کو دنیا میں تقسیم کرنے کے ذریعے بن رہے ہیں تو کوئی ہے کہ تقسیم دولت دنیا میں صحیح نہیں ہو رہی تقسیم رزق صحیح نہیں ہوگا اللہ نے رازقیت کی بنیاد پر رزق تو ہر ایک کا پورا پور اتار دیا لیکن دنیا میں جو اس کو فنکشن کرنے والے ہیں جن کے پاس پاور ہے انہوں اس کو صحیح فنکشن نہیں کیا جس کی وجہ سے ہر مستق کو اس کا رزق نہیں پہنچا تب ہی وہ بھکا مر رہا ہے تو لہٰذا ظلم ہونے کی وجہ سے اور تب ہی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان ظالم ہے اور ظلم کی وجہ سے ہی یہ سارے نظام کو محسب کرتا ہے اور عدل پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا کیونکہ انسان کی جو نیابت وہ عدل کے اندر ہے کہ عدل کے ساتھ ہر ایک اس کا حق پہنچے لیکن یہاں ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے جس کی پاور جتنی طاقت وہ سارے خزانے رزق کے اپنے گنام میں سمیٹ رہا ہے تب ہی تو حدیث کے اندر اس بات کی ممانے تک آپ زخیرہ اندوزی نہ کریں کیونکہ زخیرہ اندوزی کا مطلب یہ ہے جس کا رزق آپ اس تک پہنچا نہیں رہے آپ ظلمن اس رزق کو اپنے پاس سیف کر لیا وہ بھوکا مر رہا ہے تو معلومی ہوا کہ جیسے آپ سوفٹر انجیننگ میں سسٹم کو صحیح تسلیم کرتے ہیں لیکن فنکشن کرنے والے کی مسٹیک مانتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اللہ تمارک وطالعہ جو رزقیت کا سسٹم ہے اس کو آپ پرفیکٹ سمجھے وہ پرفیکٹ ہے لیکن یہاں اور آپ جانتے ہیں یہاں معیشہ اکانومی کی دنیا کے اندر تقسیم دولت کہ دولت کی تقسیم اس انداز سے ہو کہ ہر بندے کو صحیح پہنچے یہ تو معیشت کا اصول ہے اس پر تو پورے سبجیکٹ ہوتے ہیں کہ یار دولت کی تقسیم صحیح ہونے چاہیے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امیر امیر تر ہوتا جائے غریب غریب تر ہوتا ہے تو اکانومی کے اندر پڑھا ہے تقسیم دولت خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے تمہارے میں تقسیم دولت اصل ہے اللہ نے رزق کو اتار دیا اور قرآن میں اللہ نے کہا سورة مومنون کی آیت میں 18 سے لے کے 22 تک آپ مطالعہ کر لیں اس میں اللہ فرمائے ہم نے آسمانوں سے پانی ماب کے اتارا ہے کہ جس کو جتنا پانی چاہیے اتنا پانی ہم نے اتارا ہے بلکہ اندازے سے میں نے ایک سال میں جتنا پانی پینا ہے اللہ نے سال کا پانی میرے اتار دیا اور میں نے اپنے کین کیون سورس کے اندر پانی استعمال کرنا ہے کان کا یوز کرنا ہے پانی کے ذریعے کیا منافع حاصل کرنے اللہ نے کہا اتنا اندازہ کر کے سال کا پانی میرے اتار دیا آگے فرمایا کہ اس پانی کو میں نے زمینوں میں سیف کر دیا اب آپ وہاں سے لے لے کہ اپنا پانی نکالتے رہیں پینے میں بھی کام آئے نانے میں بھی آئے دھونے میں بھی آئے جو جو بھی آپ کے کام ہیں تو اللہ نے کوئی اتار دیا اور اس کے بارے فرمایا کہ یہی پانی کے ذریعے سے آگے فرمایا کہ میں نے زمین میں تمہاری غزائیں اگائیں پھل ہے پھول ہے فروٹ ہے یہ سارے اگائیں یہاں تک کہ تیل تک اگائیں جن تیلوں کو تم پیتے اور لگاتے ہو یہ سارا فرمایا کہ وہ پانی اتارا اور ساری غزائیں تو ہر بندے کی سال تک کی جتنی خوراک ہوتی ہے ہر سال اللہ تبارک و تعالی پوری ماب کے اتارتا ہے قرآن میں اللہ کا دعویٰ ہے اب جب اتار دیا اب یہاں اترنے کے بعد اب انسانوں پر ہے اب یہ انسان کتنی عدل و انصاف کے ساتھ اس کی تقسیم کرتے ہیں لیکن انسان چونکہ ظالم ہے وہ تقسیم عدل سے نہیں کرتا لہذا غریب غریب تر ہو گیا امیر امیر تر ہو گیا امیر کے پاس جو بینک بیلنس دولت بھری پڑی ہے غریب کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس امیر نے اس کی دولت کو ہتھی آ کے بیٹھائی ہے لہذا اگر جو ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں 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 جتنی دولت ہے رزق ہے ساری دنیا کی آپ جو ہے آبادی کا اندازہ لگا لیں اور رزق کے خزانوں کا اندازہ لگا لیں ان سوفٹر انجینئر ہے وہ کلکولیشن کریں اور پورے جتنے سورسز قدرتی وسائل آرٹی فیشل وسائل جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں ان کے رزق کے اندازے لگا لیں دنیا کی جو پاپولیشن کا اندازہ لگا لیں میں کہا تو ایک رتی اوپر نیچے نہیں ہوگا سب کو پورا پورا رزق ملے گا کوئی بھوکا نہیں رہے گا کوئی بھوکا نہیں رہے گا کیونکہ دیکھیں رازقیت کا مطلب رازقیت کا مطلب لیکجریز نہیں ہیں رازقیت کا مطلب ہے آپ کی ضرورت اس زندگی جتنی کھانے پینے رہنے کی وہ اللہ تبارک وطالعہ ہر ایک کی پوری اتارتا ہے اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں آپ تو لیکجری کی بات کر رہے ہیں اب ایک مالدار لیکجری کے اندر کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور دوسرے غریب کی ضرورت کو بھی آپ کھا گئے ہیں اس کی بھی ضرورت بھی پوری ہو نہیں تو اللہ کی رازقیت کا مطلب ہے ضروریات جتنی دعوت کی روٹی آپ کو کھانی ہے اس حساب سے اللہ نے سب کی روٹی رزق پورا پورا اتارا ہے بغیر اس کے تو انسان دنیا میں آتا نہیں یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابھی رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتا اسی وقت فرشتہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے اور پوچھتا کہ اے رب زجلہ مر رزق اس کا کتنا رزق لکھنا ہے اللہ فرماتے ہیں اتنا رزق لکھ دو کیونکہ یہ مثلا اسی سال زندہ رہے گا اسی سال کا اتنا رزق اس کے نام میں ملک دو تو اس کا رزق لکھ دی اور اللہ ہر سال اور یہ ہر سال اور یہ لیلت القدر میں یہی تو فیصلہ ہوتا ہے فیہا یوفرق من عمر الحکیم جو قرآن نے کہا سورة دخان میں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلے تدبیریں تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ فیصلے کس بات کے وہ سال سال کے رزق کے ہیں سال سال کی ساری عامال کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں گلو جی یہ فلان کا جو ہے یہ زید کا اتنا رزق سال کا اب فرشت زمین پر آگے اس کی تدبیر کرتے ہیں ہر ایک پورے سال سال کا اور لیلت القدر لیلت البرات کے اندر لسٹیں بنتی ہیں شب برات میں لسٹیں بنتی ہیں اس کو لیلت السک بھی کہتے ہیں اور لیلت القدر کے اندر وہ لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ لو بھی ہر ایک کا رزق ہم نے سال کا پورا کوٹا سیٹ کر دیا جیسے سال سال کا کوٹا دنیا میں بھی چلتا ہے اللہ نے بھی پورا سال سال کو کوٹا سیٹ کیا ہوا ہے وہ نیچے اترتا ہے اور آ کے دنیا میں تدبیر اس کے رزق کی کر دیتا ہے سال کا پورا رزق کو انسان کھاتا ہے اور سال کے جو عامال ہیں جو احوالے سارے وہ سال پر کرتا ہے پھر اگلے سال میں پھر نیا لوئے محفوظ پہ تو سارا لکھا ہوا ہے لیکن لوئے محفوظ میں سے سال سال کو کوٹا اللہ ہر سال لیلو قدر میں اتارتے ہیں لیکن یہ ظلم دنیا میں ہم خود کر رہے ہیں جیسے وہ فنکشن کرنے والے نے غلطی کی اور ایرر آ گیا اور کریش ہو گیا ایسے ہم غلطی کر رہے ہیں اللہ نے غلطی نہیں کی اللہ نے رازقیت کی بنیاد پر پورا رزق اتار دیا ہے اور انسان کی وہ پوری نیسیسٹیز جو ہے اور رزق میں پوری ہوتی ہے اور پھر مزے کی بات یہ کرونا وائرس کے زمانے نے تو یہ بتا دیا کہ انسان کی ضرورت دو روٹی اور ایک سالن کی پلیٹ ہے اور ایک گلاس پانی اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ لوگ اپنی پوچھا کے بھول گئے ٹائی کورڈ بھول گئے صرف ایک لنگی بات کے گھر میں بیٹھے ہیں کوئی روٹی مل جائے وہ اٹلی شہر جس اٹلی میں امواد ہوئیں اس اٹلی کے اندر لوگ گنیں لے کے نکل آیا کہ یا ڈبل روٹی ایک مجھ جائے ہیں یعنی ڈبل روٹی جس کو ایسے تقسیم کرتے تھے گن لے کے ڈبل روٹیاں چھین رہے ہیں یہ واقعات تو معلوم ہے کہ اصل وہی روٹی جو ہے نا یہ معمولی نعمت نہیں ہے اس کو لوگ قدر نہیں کرتے اور بھر بھر کے گاربیج کر دیتے ہیں بھر بھر کے پھینک دیتے ہیں اور جناب اس پر شکر بھی نہیں کرتے لیکن کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نے یہ سبق دے دیا کہ یار یہ ڈبل روٹی اور یا امریکہ میں آپ نے کب مارکیٹوں پر لین لگی کیا یار ایک جب بریڈ دے دیں وہ کہتے ہیں ایک ہی بریڈ ملے گا آپ کو بس کیونکہ پیچھے لائن بہت ہے مددہ وہ بریڈ جو ڈھیر لگے ہوتے تھے معلوم ہے کہ انسان کی اصل سے روٹی ہے بس روٹی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اس کو وہ نیسیسٹیز جو اللہ تبارک وطال سب کی برابر اتاری ہیں اس میں کوئی کمی بیش نہیں تو یہ جس طرح وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں غصے میں آکے پہلے تو اپنے انجیننگ چھوڑے اور پھر زیادہ شوق ہے تو کلکولیشن کریں پوری دنیا کی پپولیشن کی پوری دنیا کے وسائل کی اور پھر جو ہے وہ کر کے نتیجہ نکالیں گے اور دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک وطال سب کو پورا پورا رزق اتار دیا ہے وہ الگ بات ہے جو بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیاں کو کھا کھا کے اپنا پیٹ بھرے جا رہی ہیں بھوکے لوگ مر رہے ہیں بھوکے آپ اپنے کرتوز سے مر رہے ہیں اس لئے قرآن میں کہا دنیا میں جو آفتیں مصیبتیں اترتی ہیں فوق اور فوق کا قیت آتے ہیں یہ تمہارے اپنے آہتوں کی کمائی ہے تم ظلم دنیا میں برپا رکھو کہ تو بھوکے مریں گے تمہارے بھائی بند اگر تم عدل کرو تو تم خود بھی روٹی کھاؤ اور اپنے بھائی بند بھی بھروٹی کھا کے مریں گے اس لئے کوئی بھوکا نہیں مرے گا اس لئے قصور تمہارا اپنا ہے اسلام کا کوئی قصور نہیں بہت خوب بہت بہت زبردست اور ایسا جواب کہ جو بہت خوبی اپنا ہے تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں ساری اس سے سبق سیکھیں مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان سے سبق سیکھیں اور اپنے اڑوس پڑوس اور جہاں جہاں آپ کے ذرائع ہیں وہاں میک شور کریں کہ کوئی بھوکا نہ رہے یہی اسلام ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے تو بہت خوب حضرت کولم کا بھی وقت ہے کولم بھی لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں اسلام علیکم جی والد اسلام پروے صاحب حضرت عید و مبارک آپ دونوں کو خیر مبارک جی فرمائیے جی متاہر بات کر رہا ہوں نیجسی سے جی تو بس آپ کا رمضان کی محنت دیکھی بڑی ربودست محنت تھی آپ کی طرف سے لوگ اتنا کر سکے نہیں کر سکے تھوڑا سوات ہم نے بھی کیا دیکھ کر اسنا کر سکتے تھے تو بہت سواتا آپ کا شکریہ انشاءاللہ اسواق دے رمضان میں بھی ہمیں کنٹینیم کریں گے آپ انشاءاللہ تو حضرت میرے دو آپ سے مختصر سوال تھے ایک تو یہ بیگم کا سوال ہے یہ ایک میرا سوال ہے اور بیگم کا سوال یہ ہے کہ آپ نے جی دفعہ بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے سلام پھرنے سے پہلے دورو شریف پڑھنے کے بعد نماز میں دعا کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ واضح کیجئے کہ یہ فرض نماز میں کر سکتے ہیں یا نفیل اور سنت میں اور ملٹیپل دعایں کر سکتے ہیں کیا ایک تو یہ سوال ہے اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر فرض نماز پڑھنا یا سنت نماز پڑھنا دو رکعات اور بھول کر آپ کھڑے ہو گئے کسی رکعات کے لئے آپ نے آدھی اب آپ کو بیش میں خیال ہے کہ مجھے دو رکعات نماز پڑھنی تھی اب اس میں کیا کیا جائے نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھیں یا چار رکعات پوری کرنے بہت شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ نے ربنان کے معاملات پسند کیا فائدہ اٹھایا ظاہر ہے کہ ہم دعا گو ہیں جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا اللہ ان کو پورا پورا علم و عرفان پہنچائے اور ہمارے لیو بھی صدقہ جاریہ بنتا رہے اور یہ سلسلے آگے جاریہ اور ساری رہیں انشاءاللہ اللہ اس کا بہتنی عجر عطا فرمائے گا باقی جو آپ کے پہلے سوال ہے تو پہلے سوال یہ ہے کہ دروشیو کے بعد ہاں کوئی بھی مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کوئی بھی مسنون دعائیں اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں سلام سے پہلے پہلے اس میں کوئی مذاقع نہیں اس میں فرض اور سنت کی کوئی قید نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ ہے طویل بھی نہیں کرنی چاہیے آپ مناسب دو چار دعائیں جو ایڈ کر لیں اس میں مثلا ربنا آتینا فی دنیا حسنہ پڑھ لی ربنا ظلم نہ پڑھ لی ربنا اللہ تذی قلوب نہ پڑھ لی تو باقی جو ربی جالی مقیم و سلاتی کی دعا تو ہے ہی تو وہ پڑھی جاتی ہے تو اس طرح جو ہے منقول اور مسرون دعائیں پڑھنے کی اجازت ہے اپنی طرف سے نہ بنائیں باقی اسی طریقے سے فرض واجب سنے سب میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور وہ آپ کوئی اجازت ہے اس سے نواز میں کوئی فساد نہیں آئے گا اور باقی جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں دو رکعت والی نواز تھی آپ غلطی سے تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے ہاں دو رکعت میں اگر آپ بیٹھ چکے تھے بیٹھنے کے بعد آپ غلطی سے تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے اب آپ کھڑے ہیں اور آپ کو یاد آیا آپ نے صرفاتح صرف پڑھ دی تو تیسری کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اگر یاد آ گیا تو آپ دوسری کی طرف لوٹ آئیں آپ دوسری رکعت کی طرف واپس لوٹ آئیں اب کھڑے کھڑے یاد آیا تو آپ جلدی سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اور سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیں یا یہ کہ آپ نے رکو بھی کر لیا اب اس سجدے میں جائے ہی رہتے تو آپ کے یاد اوہو یہ تو تیسری میں جا رہا ہوں میں یہ تو میں تو دو رکعت کی نماز تھی آپ سجدہ نہ کریں اور سجدہ تشہود میں بیٹھ جائیں یعنی دوسری میں آپ واپس لوٹ آئیں اور سجدہ صاف کر کے جو ہے وہ سلام پھیر دیں تو یہ طریقہ ہے تو اس طریقے سے تیسری کے اندر اگر یاد آ گیا تو یہ ہوگا لیکن اگر یہ بات آپ کو چوتھی رکعت میں یاد آئی آپ تیسری اسی طرح مکمل کر کے کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت میں آپ کو یہ بات یاد ہے اوہو میں تو یہ تو دو رکعت کی نماز تھی میں تو آج یہ تیسری رکعت پڑھ چکا ہوں پھر حکم یہ ہے کہ آپ چوتھی کو آپ ساتھ ملا لیں اب آپ تیسری سے نیچے دوسری میں نہ جائیں اب جی آپ وہ چوتھی رکعت کو ساتھ ملا لیں تاکہ پوری چار رکعت ہو جائیں دو رکعت جو آپ کے فرض سے وہ پورے ہو جائیں گے اور اوپر کے جو زائد وہ آپ کی طرح سے نفل ہو جائیں گے تو یہ طریقہ ہے تو تیسری کے اندر جب کھڑے ہو تو آپ پھر دوسری میں واپس لوٹائیں چوتھی کے اندر کھڑے ہو کر یاد آئے یا چوتھی کے سجد سے پہلے پہلے آپ کو یاد آئے تو آپ وہ توڑے نہیں بلکہ آپ چوتھی رکعت پوری کریں اور تاکہ جو ہے وہ دو آپ کے فرض ہو جائیں گے اور دو جو زائد ہیں وہ آپ کی طرح سے نفل ہو جائیں گے لیکن آپ کو سجد صاف کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے جو وہ وقت پہ سلام نہیں پھیرا تو سجد صاف جو واجب ہو جائے گا آپ پر تو اس لئے آپ سجد صاف کر کے پھر آپ سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی بہت شکریہ تفصیل بتا دی آپ بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم معلیکم اسلام فرمائے جی میرا یہ سوال آج سے یہ ہے کہ حضرت سے سوال ہے حضرت جیسے کہ یہ جانتے ہیں کہ ترکی کا ایک ڈراما ہے اردو غرول بڑا مشہور ڈراما ہے اور وہ پاکستان میں اردو زبان میں بھی نشر کیا جا رہا ہے اب پاکستان میں ہر قسم کے لوگ ہو گئے ہیں کچھ موافق ہیں کچھ مخالف ہیں تو کچھ لوگ پذیرائی دے رہے ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ غیروں کا کلچر کیوں ہماری یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کا کلچر تو نہیں ہے وہ تو درکش کلچر ہے تو اس حلصے میں پاکستان کے بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں تو ایک پڑے مشہور انکر ہیں انہوں نے کہا کہ میں ملا عمر کے بارے میں ایک ڈراما لکھتا ہوں پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اس کو ڈرامائی شکل دے اور اس میں مدد کرے تو میرا حضرت سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس بات یہ طرح کتنا حد تک صحیح ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو آپ کی نظر میں حسن سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں ہمارے کون سے ایسے ہیرو ہیں جن پر کام کرنا چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو پروموٹ کریں ہم لوگ جزا تھا جی بہت شکریہ یہ ڈراما میں نے دیکھا ہے سارا میں نے دیکھا ہے سارا دیکھا ہے چار سو قسط نے میں نے دیکھی ہے آپ نے بہجیب سوال کر دیا تو آپ وہ ڈراما نگاری بھی کروائیں گے ہم سے تو اچھا تو کسی آنکر نے بھئی وہ جن صاحب نے جن آنکر صاحب نے کہا کہ مولا عمر کی زندگی پہ وہ ڈراما لکھے اور پاکستان اس کو پروموٹ کرے اور یہ اتراز کر رہے ہیں کہ ترکی کا ڈراما یہاں پہ ارترل جو آگیا ڈراما ارترل ڈراما جو ہے وہ غیروں کے کلچر کو یہاں پہ آپ باہر والے کلچوں کو یہاں لارہے ہیں اور لوکل کو ہونا چاہیے تو مولا عمر بھی تو لوکل نہیں ہے وہ بھی افغانستان کی ہیں وہ کسی پاکستان کی ہیں تو جو آنکر کہہ رہے ہیں تو لوکل ہیرو تو انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا مولا عمر جو ہے وہ لوکل کا ہے وہ تو افغانستان کے ہیں تو لوکل کی بات تو ان آنکر صاحب نے بھی نہیں کی تو وہ بھی اگر ان پہ ڈراما لکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے کہ پروموٹ کریں تو پھر وہ بھی تو لوکل کلچر نہیں ہے اب آپ کیا کہیں گے تو لوکل تو ہندو پاک کا ہندو پاک جب برسجر پاکو ہند کا کلچر یہ لوکل آپ کا کلائے گا اس کو ہم لوکل کہہ سکتے ہیں تو اگر اس میں کرنا ہو تو اس میں پھر ہیرو انکر صاحب کو اس میں کوئی ہیرو تلاش کرنا چاہیے اور تاریخی حیثیت سے اس کی جو ہے ڈرامائی نصر نگاری وہ کریں باقی رہا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں اگر کوئی متعین کروں تو ہاں اگر حکومت پاکی صاحب مجھ سے مشاہ کرے یا انکر صاحب سے میری درخواست ہوگی اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ ایسا ڈرامائی نگاری کر سکتے ہیں تو میں پھر برسجر پاکو ہند کا لوکل ہیرو دیتا ہوں اور وہ لوکل ہیرو ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی ہندو پاک کا لوکل ہیرو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی اور یہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے علم حدیث مکہ سے لے کر ہندوستان میں پہنچے ہیں علم حدیث وہ سب سے پہلے یہاں لے کے آئے اور یہ وہ شخصیت ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا میں انہوں نے کیا ہے ورنہ قرآن عربی میں تھا غیر عربی زبان میں کبھی ترجمہ نہیں ہوا تھا تو سب سے پہلے جو ہے فارسی کے اندر ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے قرآن کا کیا تو قرآن اور حدیث جو ہمارے دین کی مین بنیادیں احساس ہیں وہ اس کو ہندو پاک کے اندر لانے والا ہیرو جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے ہیں وہ یہاں لائیں اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اسلام کے فرقیں ہیں ہندو پاک میں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہلِ حدیث ہیں چکڑالوی ہیں ایون ہے کہ قادیانی بھی ہیں وہ بھی اپنے سندھِ حدیث کو جب لے کر چلتے ہیں تو شاہ ولی اللہ سے ہٹ نہیں سکتے مدارِ حدیث ان کا شاہ ولی اللہ ہی ہوتا ہے شاہ ولی اللہ سے لے کر پھر وہ شیخ ابتہر مکی کی طرف جاتے ہیں مکہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں یعنی آلنکہ قادیانی بھی غیر مسلم ہیں لیکن قادیانی بھی اگر سندھِ حدیث کی بیان کرے گا تو وہ بھی شاہ ولی اللہ پہ لازمی جائے گا وہاں سے پھر وہ مکہ کی طرف جائے گا شیخ ابتہر مکی تو شاہ ولی اللہ اتنا بڑا آدمی ہیں کہ جس کا انکار ہندو پاک کا کوئی بھی فرقے کا شخص نہیں کر سکتا اتنا بڑا آدمی وہ ہے ہیرو تو لوکل ہیرو وہ ہے اگر آپ کو ڈراما بنانا ہے تو لوکل ہیرو جائے شاہ ولی اللہ پہ آپ بنائیے ان کی جو تاریخی اور علمی خدمات اور یہ شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے کہ یہ پہلا خاندان ہے جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا فارسی میں انہوں نے کیا اور سب سے پہلے جو وہ لفظی ترجمہ اردو میں ان کے بیٹے شاہ رفی الدین رحمت اللہ علی نے کیا پھر انہی کے دوسرے بیٹے نے اسی قرآن کریم کا اردو میں با معاورہ ترجمہ ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر نے کیا پھر انہی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدد دیلوی نے اس کی تفسیر لکھی تفسیر عزیزی جس کے شروع کے دو پارے آخر کے دو پارے مکمل ہوئے اور وہ چار پارے ہو سکے اور ان کی شہادت ہو گئی تو وہ ایسی تفسیر ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے حقائق ہوتے کیا ہیں تو قرآن کی خدمت اس خاندان سے اللہ نے دی تو اگر ان انکر صاحب کو کرنا یا پاکستان کی حکومت سوچتی ہے کہ ہم لوکل کوئی ہیرو تو لوکل ہیرو شاہ ولیو رحمت اللہ علیہ وہ جو فکرِ ولیو الالہی لے کے آئے تھے اسی کا نتیجہ تھا کہ کیا ہوا پھر شاہ عبدالعزیز محدد دیلوی نے پھر ایک وقت میں جب انگریز نے قبضہ کیا ہندوستان کے اندر تو فتوہ دینے والے انہی کے بیٹے شاہ ولیو محدد دیلوی تھے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیا تھا جہاد کو فرض قرار دیا نتیجہ کیا ہوا تو پھر ٹیپو سلطان پیدا ہوا سراج دولہ پیدا ہوا یہ بڑے بڑے مجاہد تو ان مولوی جو ہیں یہ مولوی جو کیا کہتے ہیں اس کو بوریا نشیر مولویوں کے بعد نظر توجہ سے پیدا ہوئے تو وہ یہ پیدا ہوئے پھر وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ چلا تو اگر میں مشرع دوں تو یہ کہوں گا کہ شاہ ولیو اللہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے شاہبدالحدیس تک یا آپ ایک سیزن ون بنائیں پھر شاہبدالحدیس سے لے کے اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی تک یہ سیزن ٹو جنگی آزادی اٹھارہ ستاون کی ہوئی تو لہذا وہ شاہ ولیو اللہ رحمت اللہ علیہ کی فکر تھی کہ اٹھارہ ستاون کی جنگی آزادی ہوئی اور انگریز نے آپ کا ہندوستان چھوڑ دیا اور حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ پیدا ہوئے اور خیر آبادی پیدا ہوئے یا بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کہ انگریز نے پھر اٹھا ستناوی کی جنگی آزادی کے بعد ہندوستان خالی کر دیا اور وہاں پر آزادی ہند کا پرچم بلند ہوا تو یہ ایک تاریخ بن رہی ہے تو اب یہ جب خالی ہوا اب یہ آزادی ہند کا جو ہے جس آزادی ہند کو انگریز نے آکے جو ہائی جیک کر لیا تھا اب آپ پرچم بلند کریں یہ سیزن ٹو آپ یہاں بنائیں پھر اٹھا ستناوی کی جنگی آزادی کا تو سلسل دیں پھر پاکستان کی تاریخ شروع ہوئی تو قید آزم جیسا مجاہد اسلام پیدا ہوا قیدہ محمد علی جنہ نے جو ہے پاکستان کو دو قومی نظریہ سامنے آیا اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے آزادی کو جو پرچم بلند کیا یہ آگے سیزن تھری بنائے کیونکہ آپ جس پر اینڈ کریں اس پر فتح کا پرچم تو ہونا چاہیے نا جیسے عورتل غازی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو فتح کا پرچم پھر آیا پھر سلطن عثمانیہ بنی پھر تین بر عاظموں پر حکومت ہوئی اسلام کی سپر پاور بنا اسلام اسی طریقے سے آپ اس سلسلے کو لے کے چلیں پھر اس کے بعد اور پھر ملہ عمر کی جو آپ بات کر رہے ہیں ملہ عمر کی تاریخ تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخی کا تو تسلسل ہے اور قید عاظم کی جو تاریخ ہے وہ شاہ ولی اللہ کی تاریخ کا تسلسل ہے شاہ ولی اللہ جو ہندوستان کو ایک آزاد دیکھنا چاہتے تھے اور اسلام کا پرچم بلند دیکھنا چاہتے تھے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہی پرچم پاکستان کی شکر میں پھر بلند ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر مجاہدین اسلام نے قربانیاں دی پھر جو کتنے لاکھوں کی قربانیوں کے بعد پاکستان کا پرچم بلند ہوا تو پاکستان کی جو تاریخی ہے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اسے جد و جہد کا نتیجہ ہے پھر یہ پرچم بلند ہو اس کے بعد ملہ عمر کی تاریخ افغانستان میں وہاں پر جو شبخون مارا جب رشیہ نے وہاں یہ تاریخ جب اٹھی ہے تو یہ شاہ ولی اللہ کی اسی آزادی کی تاریخ کا تسلسل ہے کہ اسی کے نتیجے میں پھر آگے چل کے ملہ عمر جیسے مجاہد پیدا ہوئے اور مجاہدین پیدا ہوئے اور آئی طالبان کی شکل کے اندر وہاں اسلام کے پرچوں کو بلند کرنے والے پیدا ہوئے اگرچہ ان کو اب جزوی کامیابیاں ہیں بھی کلی کامیابیاں نہیں جیسے پاکستان کے اندر اسلام کا پرچم لیکن پھر بھی بہرحال تسلسل وہی ہے تو وہ ان اینکر صاحب کو چاہے اس کو اب سیزن تھری بنائیں اب یہ شاہ ولی اللہ کی جو فکر ہے یہ لے کے چلے گی یہ ہیں آپ کے لوکل ہیرو اور اس کے اندر ہزاروں لاکھوں مجاہدین اسلام اور ہیرو اسلام کے سامنے آئیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ ہندو پاک کا وہ ہیرو ہے جس کے اوپر آپ کو یہ تاریخ پیچ کرنی چاہیے آپ اگر آج دنیا ڈراموں کے ذریعے سے تاریخ جو آخذ کرنے کی عادی ہو گئی ہے تو پھر آپ ڈرائمائی انداز کے اندر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی فکر پر ڈراما بنائیں جس کا اینڈ جو ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ کے پرچہ میں آزادی پر ہو اور پھر اسی طرح افغانستان کے اندر رشیہ جو ہے وہاں سے جو موڑ کے چلا گیا اور امریکہ نے افغانستان کو خالی کر دیا اور وہاں اسلام کو اسلام جمہور افغانستان کا پرچہ بلند ہو یہاں پر آپ اینڈ کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہندو پاک کی تاریخ کیا ہے پھر وہاں کے لوکل ہمارے جو بچے ہیں وہ سمجھے کہ ہاں واقعی ہمارے لوکل جو ہیرو یہ ہیں یہ ہمارا راستہ وہی ہونا چاہیے ہمیں بھی عزت اور غیرت کی زندگی گزارنے چاہیے بزدلی کے نہیں وہ ٹیپو سلطان جو مرتوت کہہ گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی وہ کی در کی سو سالہ زندگی سے بہتر ان لوگوں نے جانے دے دی لیکن دین و ایمان کا سودہ نہیں کیا سودہ نہیں کیا اس لئے یہ ہے ڈراما بنانے کا اگر وہ انکر سب ہمت کریں اور میں دل سے دعا کروں گا جو یہ اس کو لکھے راتوں گھٹھ کے دعا کروں گا اور حکومت پاکستان اس پر توجہ کرے اور اس پر خرچ کرے اور میں دل سے دعا کروں گا اللہ ان کو توفیق دے دے اور جو یہ بنا جائے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیں گے یہ وہ تاریخ کہ جسے کتابوں کے اندر جب پڑھتے ہیں دو صفحے نہیں پڑھے جاتے دو صفحے نہیں پڑھے جاتے انسان زاروں قطار روتا ہے زاروں قطار روتا ہے دو صفحے نہیں پڑھے جاتے کیسے قربانی دیئے ہیں کس طریقے سے چودہ ہزار چودہ ہزار علماء دین کو جو ہے انگریز نے درختوں پہ ٹانگ کر جو ہے ان پر گولیاں برسائی ہیں انہوں کو توپوں کے اندر رکھیں جن کو جی گولوں کے در اڑایا ہے ان کے جسموں کے پرخت چھوڑ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم محمد سے بے وفائی کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں اپنی زندگی کی وفا چاہیے زندگی کی ساتھ بے وفائی کی لیکن محمد سے بے وفائی کرنے کو تیار نہیں ہے یہ علامت تھانی سری رحمت اللہ علیہ کی داڑی کار دی انگریز نے داڑی کار دی وہ کٹی داڑی لے کر اس کو دیکھے رو رہے ہیں زارو کتا رو رہے ہیں انگریز نے کہا کہ تم اس لئے روتے ہو اب تمہاری گردن کٹے گی تو کیا کہا جعفر تھانیسری نے کیا کہا کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں اپنی گردن کٹنے کے خوف سے نہیں روتا ہوں میں تو اس داڑی پر رشک کرنا ہوں کہ جس داڑی نے میری گردن سے پہلے خربانی دے دی میں تو چاہتا تھا میری گردن اس اسلام کی سرکلندی اور محبت کی وفا میں پہلے کٹے لیکن اس داڑی نے میری گردن سے پہلے قربانی دے دی میں اس داڑی کی اس کی قربانی پر رشک کرنا رو رہا ہوں میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا مومن موت سے ڈرتا نہیں یہ ایک نہیں ایک ایک مجاہد جو ہے روح زمین پر ایسی شان کا مجاہد گدرا ہے اس بردے صغیر پاکوہند کی سرزمین پر کہ آپ دنیا کے کلچنوں کے دلیروں کو پھول جائیں گے اگر آپ بردے صغیر پاکوہند کے دلیروں کو لائیں تو اسے ہی سامنے آپ دنیا کے ترکی کے اندر بڑے بڑے دلیر گزرے ہیں عربوں میں گزرے ہوں گے لیکن ہندو پاک کے اندر جو دلیر گزرے ہیں ان شیروں کی تاریخ لے کے تو آئیں سامنے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ملک پاکستان پر بھی جو ہے وہ منافقوں کا قبضہ آج تک رہا ہے کہ بھی ان شیروں کی شیر دیلی سامنے آئے نہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر پاتین میں ایسا پاورفل بنایا تھا کہ آسمان کے فرشتوں کی شجاعت بھی آکے ان کو سلام کرتی تھی اس لئے میرے دوست میری یہی ہے آپ نے عجیب موضوع شیر دیا حالانکہ میں تو سوچ بھی سکتا کوئی اس قسم کی بات کرے گا لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے مجھ سے بھی ڈراما نگاری کی بات اگر آپ کر ڈالی اور اللہ کا کرم ہے اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ہر میدان میں مجھے خوبیاں صفات عطا کر رکھی ہیں لیکن میں اپنے خاص چیزوں کو کرتا ہوں ہر چیز میں انوال میں ہوتا لیکن ڈراما نگاری کے حوالے سے میں ڈراما نگاروں کو مشاہ دیتا ہوں کرنا ہے تو اس پہ کوئی کام کرنے کے دکھائے انشاءاللہ راتوں کی دعائیں میری ان کے ساتھ ہوں گے بہت خوب بہت آلہ بہت خوب بہت زبردست اور بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایڈریس کرنا میں کہتا ہوں کہ کالر نے سوال ایسا کر دیا جس کو ایڈریس کرنا اور اس کا جواب دینا ضروری ہے اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ خالی یہاں ہی نہیں رکے گی یہ بات ساری دنیا میں جائے گی پاکستان میں بھی جائے گی جہاں آج کل یہ بڑا اس کا چرچہ ہے تو وہاں لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح معلومات دینا یہ آپ نے آج کر دیا بہت شکریہ بریک کا وقت ہوا ہے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہانی ڈرم جو کہ ایمیون سسٹم سپلیمنٹ ہیئر گروت آپ کے سکن کیر کے پرادکس یہ تمام چیزیں ہانی این ہربل پرادکس جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ رحم ٹی وی کا نام لیں گے تو منی بیک گیارنٹی کے ساتھ آپ ان کی عدویات خرید سکتے ہیں تو ہانی ڈرم سے کانٹیک کیجئے اور اتنی دیر میں ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اللہ ربی والإسلام دینی ومحمد رسول الله ویخیدی موسیقی موسیقی